مستفانو چھڑے ہے خدا تو جنہ مستفانو بڑے ہے خدا علم اس نکتے تے گوھر کرو تُو دو دو چکرچیں جیڑا دو دو کرے وہ محروم رہندا ہے جیڑا ایک ہی ہکڑے وہ کامیاب رہندا ہے اوہ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شگرد کو بتلا رہے تھے اللہ کے رسول نے جدا نہ سمجھ وہ آکھے کمیں ایک نے وہ فرمان یار میں تن سمجھا رہے ہیں اللہ نے وقت حضور نے وقت نہ سمجھ وہ مڑ کے پھر آکے اللہ حالق ہے حضور مخلوق ہے ایک کمیں کٹھے رہے آپ نے اے جڑے فقیر لوگوں نے بڑے تیز ہونے سیانے ہونے آپ نے فرمایا چل اندر جا کمرے بھی اندر علماری بچ بوتل پہی ہوئی ہے وہ چکل ہے وہ طالبی علم سے پہنگ رہا پہنگا سمجھے آپ نے بہنگا آدھے ہاتواری تھوڑی جی پجابی میری پنڈی علی ہے تھوڑا چاہتنا لفظ جگلتی ہو سکتی ہے ماب کرنا وہ بہنگا دیکھے کرے تو بہنگا ہے اکھاؤں یا ٹھڑی ہوگی ہے وہ ویدہ ادھر و ویدہ لگتا ہے ادھر ویک رہا ہے انہوں ایک دے دو دو نظر آمدھے کتنے نظر آمدھے ہوندہ ہی کے نظر پہنگے میں کتنا ہوندھے ہاں یہ پہنگے ہیں مولوی جو حضور پر پھونکتے ہیں اور وہ مولوی فقیر ہیں جو مصطفیٰ میں خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں ایک واری پھر زون لو جلوہِ خدا شیشہِ مصطفیٰ میں دیکھتے ہیں حضور نے فرمایا انا ذکر اللہ اللہ کا ذکر میں ہوں انا حبیب اللہ اللہ کا حبیب میں ہوں انا حبل اللہ اللہ کی حبل میں ہوں پھر فرمایا انا میرا تو جمال الحق جس شیشے میں رب نظر آتا ہے وہ میں ہوں اسی لیے اللہ حضرت نے فرمایا مظہرِ حق ہو تم ہی مظہرِ حق ہو تم ہی تم میں ظاہر ہے خدا تم پہ کروڑوں حضور اللہ نے جنہوں ظاہر کیتا وہ بھی تسیو جنہیں اللہ نو ظاہر کیتا وہ بھی تسیو تو تو آڈے وچھ ویکھڑا لیا خدا دا جلوہ ویکھڑا ہے پھر میں کہتا ہوں وار کریں توجہوں کریں رٹی رٹائی تقریر میرے کنہوں دی نہیں میں چند عشق نیاں گلہ کرنا ہے تو میرے کلیجے دیو تکڑے ہو تو اکھانے اتارے ہو وہ جو بھینگا گیا نا اندر اندر گیا بھینگا انہیں علماری کھولی جو انہیں علماری کھولی تو انہوں بوتل تہیکی سی انہیں کیا کیڑی بوتل لیا وہاں سجے منے آلی یا کھبے منے آلی تھی کتنی اچھا بولو انہوں نظر کتنی آئی ہیں دو انہوں تا نظریں بھینگا سی تو بجو ہے جی کلمہ توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کلمہ توحید ہے انچہ بولو توحید کیا نو آدھے ایک نو تو پترہ غور کرنا دو انہوں دا نائی تو کلمہ دا نا توحیدی اوش کر نا دو انہوں دائی تو پورے کلمہ دا نا توحیدی قیان رکھیں ایک گل سمجھنا لیے پر پہنگے نویں سمجھان دی تو پہنگا گیا ہے انہیں کہ بوتل اے حلی لے ہاں یا اے حلی لے ہاں حضرت نے باروں آواز دیتی مولانا رومی نے انہیں برمیان بوتل ہی کی رہے ہوئے انہیں حضروں آگا استاجی تو انہوں کے پتہ ہے بوتل کے سمجھ میں میں ہاں تو سا دو باہر بیٹھے ہو تو انہوں کے پتہ ہے اتھے دو نے آپ نے برمیان کم لیاں تیرا پہنگا پانے بوتل ہے کے وہاں کہ نہیں تو سا منہوں جی آوازاں کرتے ہو پہنگا جو بھی ہاں بوتل ہے کے جدو آپ نے بکھے انہوں سمجھ نہیں آرہی پر میں چالے کم کھا تھا ایک پن دے ایک لیا پہ توجہ نہیں منگا ایک پن ایک لیا انہیں پنیا ایک پنی دو جی ہے ہی نہیں آنکھیں دو جی کرے غیب ہو گئی انہیں کیا کم لیا تیری آنکھ دا تو کھا سی ایک کیس ہی تیرے سمجھ نہیں آئی اوہ بیلیا جے مصطفیٰ دا دامن ہتھوں نکل جائے پچھے خدا لبدا نہیں تو جے مصطفیٰ لب جائے تو خدا لبدا ہے سلے علیہ محمد